اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اللہ باگ آپ سب لوگوں کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھیں آمین جیسا کہ میں نے اپنے دوستوں کے پہلے ویڈیو میں بتایا تھا کہ میں اپنے کزن کے پاس آیا تھا حفظہ باد وہ حفظہ باد سٹی کی جو ویڈیو میں نے بنائی تھی وہ سٹی کی ویڈیو تھی تو میں نے اس ویڈیو میں آپ کو بتایا بھی تھا کہ میں جو نیکسٹ ویڈیو میں نے شوٹ کر کے رکھی ہوئی ہے لیکن وہ ایڈیٹنگ نہیں کی ہوئی تھی تو میں نے ابھی اس کو ایڈیٹ کر کے تو ابھی اپلوڈ کرنے لگا ہوں تو وہ ویڈیو تھی جیسا کہ آپ سب لوگ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ گاؤں ہے گاؤں کا مطلب ایک بہت ہی پیارا خوبصورت ایک جو سین ہے بہت ہی خوبصورت لگتا ہے یہ مجھے سب لوگوں نے کمنٹس میں لازمی بتانا ہے کہ کس کس کو گاؤں کی زندگی پیاری لگتی ہے یا وہ شہر کی زندگی پسند زیادہ کرتا ہے یا گاؤں کی زندگی اس کو زیادہ اچھے لگتی ہے لیکن میرا خود کا ذاتی جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ مجھے گاؤں کی جو لائف ہے نا اسے بہت پیار ہے مجھے پسند بھی بہت ہے ہر طرف گرین گرین اور مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ جیسے یہاں پر کر کوئی پار ایک زیمپل کو بیمار ہے اللہ پاکہ میں سب کو بیماروں کو صحت اتا فرمائے جو گاؤں میں آگے تو وہ ہے اس کی بھی صحت ٹھیک ہو ستی ہے تو یہاں پہ بھی پارش کا منظر ہے وہ بھی اتنا پیارا لگتا ہے کہ انسان بس یہی پہ کھو کے رہ جاتا ہے یہی کا ہو کے رہ جاتا ہے تو یہاں پہ بہت پیارے پیارے منظر ہوتے ہیں اور امید آپ کو پسند بھی آ رہے ہوں میرا خود کا دل تھا کہ جب بارش ہو رہی تھی تو میں مزید ویڈیو بنا ہوں لیکن مجبور تھا کہ بارش اتنی زیادہ ہو رہی تھی تو موبائل تھا پھر میرے پاس اس کا کوئی کور وغیرہ نہیں تھا تو پھر موبائل کے اندر پانی وغیرہ جا سکتا تھا تو اس لیے پھر میں مزید آگے نہیں جا سکا تو میں نے گھر کے باہر سے کھڑے ہو کے ہلکی سے ویڈیو بنا لی تھی سب سے پہلے تو میری اپنے سب پیارے دوستوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ وہ میری چینل کو لازمی سسکرائب کر لیا اگر یہ ویڈیو تو واش کر لیتے ہیں لیکن چینل کو سسکرائب نہیں کرتے تو میری کائنڈلی ان سے اگن ریکویسٹ ہے کہ آپ میری چینل کو لازمی سسکرائب کیا کریں تاکہ میری ہر ویڈیو کو نوٹفیکیشن آپ کونا آسانی سے مل جائے اگر میری پیارے دوستوں کو میری ویڈیو پسند آئے تو آپ نے میری ویڈیو کو اپنی فیملی میمبرز اور دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کرنا ہے اور ویڈیو کو لائک بھی لازمی کرنا ہے اس سے ویڈیو کی ریٹنگ توڑی سی ہائی ہو جاتی ہے یہ کاؤں کے اندر کوئی آئی ٹھنگ رائز بغیرہ کی مل یا افیکٹی بغیرہ ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر طرف گرین اور سر سبز خیت ہیں جو کہ دیکھنے سے یہ آنکھوں کو ٹھنڈک دے رہے ہیں میں نے جہاں تک ہو سکا ہے اپنی طرف سے کوشش لیا ہے کہ ویڈیو کو اچھے سے شوٹ کروں اور بائک پہ تھے لازمی بات ہے بائک پہ پھر ویڈیو کچھ زیادہ اچھی نہیں بن سکتی تو اگر جہاں سے تھوڑا بہت موبائل مغیرہ ہل رہا ہونا تو وہاں پہ آپ نے تھوڑا بہت اگنور کرنا ہے میں اگین آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو حافظ آباد سٹی کا گاؤں ہیں تو یہ گاؤں ان کے بہت پیار ہیں میں آفظ آباد کی ایک بات بہت مجھے پسند آئی ہے کہ ان کے اگر سٹیز بھی ہیں تو وہ بھی ہر طرف گرین ہی گرین ہیں مطلب ہر طرف سرسبز ایک گھاس وغیرہ لگی رہتی ہے درخت ہیں ہر طرف میں اپنے کزن کے ساتھ ان کے دوست کے ہاں گاؤں آیا تھا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ مٹی کے مکان آج بھی ہیں اور آج بھی ہیں کہ مطلب گاؤں میں تو ہوتی زیادہ تر یہی ہیں لیکن یار ان کو دیکھ کے بڑا مزہ آتا ہے میں تو دیکھ کے بہت لطف اندوز ہوا تھا تو مجھے مزہ بھی بہت آیا تھا اور امید ہے کہ آپ لوگوں کو بھی یہ سین بہت زیادہ پسند آ رہا ہوگا کہ مٹی کے مکان اور کچھے مکان اور سچے لوگ ہوتے ہیں یہاں پہ سٹی کی جو زندگی ہے اس کا ایک اپنا ہی مزہ ہے لیکن جو گاؤں کی زندگی ہے اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا جو گاؤں کی زندگی ہے اس کا ایک اپنا ہی الگ مزہ ہے اپنی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے آپ لوگوں نے اپنا خیال رکھنا ہے اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھنا ہے اللہ حافظ ویڈیو